اسلام علیکم دوستو آگے بھرنے سے پہلے دوستو اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اب بہت دنوں سے یہ باتیں چل رہی تھیں کہ عمران خان نے ایک کمیٹی بنا دی ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ سمیت مختلف جماعتوں سے بات چیت کرے گی مذاکرات کرے گی اس کمیٹی میں دو تین نام بھی دیے گئے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی بات چیت نہیں کرے گا اسٹیبلشمنٹ یا جماعتوں سے اب اسٹ کیسے مہر بخاری کے پروگرام میں بیٹھے تھے جہاں ان سے سوال ہوا کہ اب آپ آگے کیسے چلیں گے یعنی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد کیا اب آپ بات چیت کی طرف آئیں گے کیونکہ آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سے ایک بات تو پتہ چلتی ہے کہ فوج پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے نہ کوئی مذاکرات کرنے کو تیار ہے سلیم صافی کا اس پر عدیم علایا کہ پی ٹی آئی معذرت کر لے اور فوج نو مئی میں گرفتار لوگوں کو معاف کر کے نئے سفر کا آغاز کرے سیاسی جماعتیں سیاسی جماعتوں سے مقابلہ کرتی ہیں ریاست سے نہیں تو بیانیاں یہی مرائے جا رہا ہے کہ معافی مانگو اور دو سال کے لیے خاموش ہو جاؤ اب اس پر اسٹ کیسر نے کہا کہ اب کوئی بات چیت نہیں ہوگی صرف تحریک شروع کریں گے کیونکہ پی ٹی آئی کو پتا چل گیا ہے کہ فوج کسی صورت پی ٹی آئی کو ریلیف دینے کو تیار نہیں اور اسٹ کیسر نے کہا کوئی کمیٹی نہیں بنی مذاکرات کے لیے سب باتیں ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جان کر عمران خان سے منصوب ایسی باتیں پھیلائے گئیں اور عمران خان سے آج کل میں ہدایت لے کر اگلے لاحہ عمل کا بھی اعلان کر دیا جائے گا پی ٹی آئی کی جانب سے پھر مہر بخاری نے سوال کیا کہ آئیس پی آئی نے کہا ہے کہ سچے دل سے معافی مانگے اور آگے بڑھا جائے جس پر اسٹ کیسر نے کہا کہ اللہ معاف کرے معافی ہم اپنے باپ سے نہیں مانگتے ان سے کیوں مانگے کسی اور سے کیا مانگیں گے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سارے ادارے ملک کے آئین کی عزت کریں تو معاملات خود چھیک ہو جائیں گے نہیں تو ایسے ہی سب کچھ چلتا رہے گا آپ کی رائے میں دوستو کیا پی ٹی آئی کو معافی مانگنی چاہیے نو مئی کے حوالے سے یا نہیں آپ کی اس پر کیا رائے ہے کیونکہ نو مئی میں بہت سے ایسے لوگوں کو عورتوں کو گرفتار کیا گیا ہے جن کا اسے کوئی لینا دینا تک نہیں تھا لیکن ان کو حراست میں لے کر ان کی زندگیاں تباہ کر دی گئی ہیں